اسلام علیکم مائی سسٹرز سبسکرائبرز کینسر پیشنس کینسر سروائیورز اور اس کے علاوہ وہ سسٹرز جو ویسے ہی جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہے آپ سب لوگ کیسے ہیں ہوت کرتی ہوں کہ بلکل ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے خیرت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بہتر ہوں اور آج وہ گھڑی آج وہ دن آگیا ہے کہ ایک سال کمپلیٹ ہو گیا میرے ٹریٹمنٹ کو آگسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں میرے ڈائیگنوز ہوا ٹوئنٹی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوا اور جب ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوا تو فرسٹ میرا جو ہے الٹرا ساؤنڈ میمو گراف ہوا آگسٹ میں جو کہ ٹھیک آیا تھا الحمدللہ اور پورے ایک سال بعد آج میرا پوائنمنٹ ہے الٹرا ساؤنڈ کا اور میمو کا تو بہت زیادہ دل میں خوف بھی ہے امید بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالی بہتر کریں گے ریپورٹس ٹھیک آئیں گی ایک سال سروائف کیا ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ریپورٹس میں کیا آتا ہے اللہ سے اچھی کی امید ہے اور دوسری بات یہ کہ ہم پیشنٹ ہم سروائفرز زیادہ تر جو میسیجز آئے تھے میری جو ابھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس سے پہلے والی جو میں نے اپنی ایک کولیک کا بتایا تھا کہ اس کی جو ہے ڈیتھ ہوئی سیکنڈ ٹائم ان کو کینسر ڈائیگنوز ہوا جس کے بعد مجھے ایک سیسٹر نے میسیج بھی کیا تھا کہ میں کینسر پیشنٹ ہوں اور میں بہت پریشان ہوں آپ پلیز نہ امیدی کی باتیں نہ کیا کریں اس طرح کی ویڈیوز نہ بنائیں تو میں نے ادھر ان کو ریپلائی تو ضرور دیا تھا لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے اور کینسر کی بیماری ہونا ڈائیگنوز ہونا اس کا ٹریٹمنٹ ہونا اور اس کے بعد سروائف کرنا اور اس کے بعد جب تک آپ کی لائف ہے آپ فیر میں ڈر میں خوف میں آپ کو گزارنی ہوتی ہے تو یہ ہے کہ میری کسی بھی ویڈیو کا پرپس یہ ہرگز ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ لوگ ڈسہارڈ ہوں آپ جو ہے وہ پریشان ہو ان فیکٹ میں تو کینسر کی بیماری کوئی مزاق نہیں ہے کیمو سرجری ریڈییشن کوئی مزاق نہیں ہے لیکن میں اتنا اتنا پینفل اور اتنا تکلیف دے پروسیجر تھا یہ جو کہ آسان نہیں تھا نہ آسان ہوتا ہے نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا آسان کر کے اس لیے بتایا اس لیے ویڈیوز بناتی ہوں تاکہ وہ سسٹرز جن کے ابھی ڈائیگنوز ہوا ہے ان کے دل سے ڈر ختم ہو جائے کینسر کا کہ وہ مجھے دیکھیں تو وہ یہ سوچیں کہ اس کو بھی تو ہوا ہے نا یہ بھی کینسر بھی ہوا اس کو اس کے بھی کیمو لگی اس کے بھی سرجری ریڈیشن ہوئی تو یہ تو فٹ ہے یہ تو ہیلتی دکھتی ہے یہ تو ایکٹیو ہے تو میں اپنے آپ کو فٹ ہیلتی اور ایکٹیو دکھاتی ہوں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن ملے ٹھیک ہے تو میرا مقصد کبھی بھی کسی بھی ویڈیو میں یہ نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو دلازاری ہو یا آپ لوگ ڈی موٹیویٹ ہوں یا آپ لوگ کینسر سے ڈر جائیں یا آپ لوگ ٹریٹمنٹ سے ڈر جائیں ٹھیک ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ سٹرانگ بنیں ایکسپٹ کریں اس کو ہو گئی نا تو ایکسپٹ کرنا ہے اس کو ایکسپٹ کر لیں گے یہاں پہ نا تو پھر آپ کی راہیں آسان ہو جائیں گی آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کیموں سے بھی نکل آئیں گے سرجری سے ریڈیشن سے اور اس کے بعد بھی امید یہ رکھیں کہ جتنا بھی وقت مل گیا ہے سربائف کرنے کے لیے اس کو اچھے سے گزارنا ہے خوشی خوشی گزارنا ہے رو دھوکے نہیں گزارنا ہے در خوف کے ساتھ نہیں گزارنا ہے تو میرا ہمیشہ آپ سب لوگوں کو یہی میسیج ہوتا ہے تو بس ابھی بارہ بجے بارہ بج رہے ہیں انفیکٹ ایک بجے کا میرا الٹرسون کا اپنمنٹ ہے اور دو بجے کا میرا میمو کا اپنمنٹ ہے ابھی میں ہسپٹل جاؤں گی اور ہمیشہ آپ لوگوں کا بہت زیادہ سوال آتا ہے میں نے کس ہسپٹل سے ٹریٹمنٹ کروایا تو میں ہزار مرتبہ بتا چکی ہوں اگین بتاتی ہوں جنا سے میں نے کیمو کروائی تھی آگا خان سے میرا سرجری اور ریڈیشن ہوا تھا اور ابھی جو میرے فال اپس چل رہے ہیں وہ آگا خان سے ہی چل رہے ہیں اور ابھی میں جس ہسپٹل میں جاری وہ آگا خان ہی ہے جہاں پہ میرا الٹرسون ہونا ہے اور میمو ہونا ہے تو ابھی بس میں نکلوں گی یہاں سے اور ملتے ہیں ہسپٹل میں دعاوں میں یاد